ملندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا میں ایک دن اس سے ملنے اس کے گھر گیا تو ہاتھ میں تصویر یہ کچھ پڑھ رہا تھا میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو کیا پیرو مرشد نے کوئی وظیفہ بتایا ہے تو وہ کہنے لگا ایک واقعہ سنو میں نے پیرو مرشد کے حکم سے درود پاک پڑھنا شروع کیا تھا جب ایک لاکھ دفعہ پیرو مرشد کے حکم کے مطابق ندرود پاک پڑھ چکا تو ایک رات خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک گندہ نالا ہے جس میں بے حد بدودار پانی بہ رہا ہے میں نے کوشش کی اور اس گندہ نالا کو پار کر لیا جب پار کر لیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا منظر ہی بدل گیا ہے بے حد حسین نظارہ خوشگوار موسم اور کھلے ہوئے خوشبودار پھول جبکہ گندے نالا کے دوسری طرف بے حد گھٹن والا موسم تھا کانٹے دار جھاڑیاں تھی اب جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی نالا جو بے حد گندہ بدودار اور غلازے سے بھرا ہوا تھا اب نہایت صاف شفاف ہو چکا تھا اگلے روز میں پیرو مرشد کے پاس حاضر ہوا اور خواب کی تعبیر کی درخواست کی پیرو مرشد نے فرمایا بیٹا تمہارا درود پاک بارگاہ رسالت پاک میں قبول ہو گیا ہے تمہاری منزل پوری کر دی گئی ہے جب تم نالے کے اس پار تھے جہاں خاردار جھاڑیاں تھی کانٹے تھے تو بیٹا وہ تمہاری دنیا تھی اور جب تم نے گندے نالے کو دیکھا جو انتہائی بدودار اور غلازے سے بھرا ہوا تھا تو بیٹا یہ تمہارے اپنے آمال تھے جب تم نے انتہائی پیار اور محبت سے یکسو ہو کر تعلیم مرشد کے مطابق درود پاک پڑھا تو اس کی برکت سے تم وہ نالہ پار کر کے اسی دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے اور جب تم نے مر کر وہ گندہ نالہ دیکھا جو اب صاف شفاف ہو چکا تھا اور اس میں پڑے قیمتی پتھر بھی صاف دکھائی دے رہے تھے تو بیٹا درود پاک کی برکت سے تمہارے سارے گندے آمال کو نیکیوں میں بدل دیا گیا علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے بھی اپنے دل میں ڈھان لی کہ اے اقبال اب تیرے اندر درود پاک کا اقبال ہونا چاہیے میں نے انتہائی یکسو ہو کر بارگاہ رسالت پاک میں درود پاک کا نظرانہ بھیجنا شروع کر دیا ایک روز جب دودے پاک ایک ترود کی تعداد تک مکمل ہو گیا تو مجھے سرور کائنات رحمت للعالمین حتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ددار نصیب ہو گیا صبح جب اٹھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں نات مبارک لکھنی شروع کی جب نات مکمل ہو گئی جیت علماء نے پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ ایسا تو کوئی عالم دین کائنات میں آیا ہی نہیں جس کی کلم میں ایسے الفاظ لکھے ہو اے علامہ اقبال کہ تُو نے کس مدرسے سے سیکھا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے جواب دیا میرا زمین پر تو کوئی مدرسہ نہیں زمین پر بیٹھ کر عرش والے پر محبت سے محبت سے محبت سے درود پاک پڑھتا تھا جب ایک کروڑ دفعہ درود پاک مکمل ہوا تو میری کلم ایسے جیسے خود با خود لکھتی ہے اور دماغ میں الفاظ وہی کی طرح اترنے لگے اور میرا دل نور سے معمور ہو گیا جوں جوں میں لکھتا گیا بہار آتی گئی حتیٰ کہ وقت کے علیاء اللہ نے مجھے علامہ کا خطاب دیا دوستو درود پاک جو بھی پڑھے گا وہ نواز آج جائے گا شرط صرف اتنی سی ہے کہ درود پاک تو انتہائی یک سو ہو کر اور انتہائی محبت سے بڑھا جائے پلیس اس شرل کو سبسکرائب کرے شکریہ